سترہ سو نینیانوے انگریز چاروں طرف قبضہ کر چکا تھا اس نے دیکھا صرف ٹیپو سلطان رہ گیا ہے ایگری کلچر لون آج جو دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان آج تو لون کے شکل ہو گئی اس وقت وہ مدد دیتے تھے کھیتی کے لیے کاشتکاروں کو کسانوں کو آج تو مار دیا جاتا ہے مر جاتے ہیں کسان پریشانی میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں لیکن ٹیپو سلطان گھر گھر جا کر تعاون پیش کرتا تھا ٹیپو سلطان جب تک رہے جنرل ہارس کی ہمت نہیں ہوئی تھی حکومت کرنے کی چاروں طرف سے باطل طاقت کا مقابلہ کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد بھارت کے اندر تھا تو تنہیں تنہا ٹیپو سلطان سترہ سو نینیانوے انگریز سے لڑائی ایک طرف سمندر ایک طرف انگریز ایک طرف مراتھا سینہ ایک طرف نواب کی فوج وہ نواب بھی جنہوں نے اپنا ضمیر بیج کر اپنے انگریز کے سامنے چاپ لوسی کرتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹیپو سلطان کو منا لیں گے نہیں مانے گا ہم بھی مقابلہ کریں گے انگریز ہمارے خدا آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لئے تیار میرے بھائیو ٹیپو سلطان کے سامنے میں جب بات آئی کہ نواب صاحب بھی سرندر کر چکے انہوں نے کہا کہ نواب صاحب اپنے آقا کو اپنے ڈبلوکیٹ خدا کو بتا دو کہ ٹیپو سلطان ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا اپنے اس ملک کا ایک وفادار بھارتی ہے میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا اپنے اس باڈی سے اپنے اس عقیدے سے اور اپنے ہاتھوں سے تلوار سے اس ملک کی حفاظت کروں گا پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے اپنے موقع سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی جاؤ اپنے خدا کو کہہ دینا جننل ہارس کو یہ بات کہی گئی اس نے سوچا کہ ہم ٹیپو سلطان کا وسائل سے وسیلوں سے کسی بھی ہتھیار سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مرد مجاہد اللہ کا بندہ سچا بھارتی اور ایک سچا مسلمان میدان کارزار میں کھڑا تھا تو انگریز نے خریدا کس کو اس کے ایک چاپلوز اس کے ایک وزیر کو اس کے ایک وزیر اعلیٰ کو جن کا نام میر جعفر تھا سعودہ کیا انگریز کے ہاتھوں اپنے ایمان کو بیج دیا دروازے سے باہر نکلے اندر سے جا کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا جننل ہارس نے کہ آج سے یہ ملک یہ بھارت ہمارا ہے آج سے ہم نے اس دیش کے شیر کو قتل کر دیا ہے وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اپنے خون کو پانی کے طرح بہایا اس دیش کی آزادی کے لیے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا سترہ سو ننیانوے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے چاروں طرف انگریز قابض ہو گئے اب کیا ہوگا اس وقت ہمارے علماء اب میدان میں آئیں موسیقا موسیقا